سبسکرائب پر چیزیں سبسکرائب پر چیزیں چلی یہ دو سٹینزہ پہلے سمجھ لیں گے اس کے بعد میں ہم اگلے تین سٹینزہ کا متعلق کریں گے اور اسے سمجھیں گے ایسے زندگی کی راہ کو چننا چاہوں گا جو مجھے بڑی کامیابی کی طرف لے جائے یا پھر میں کسی ایسے راستے کو چن لوں گا شاید جو مجھے بہت زیادہ تاری کی ناکامی اور خرابی کی طرف لے جائے سبسلہ کرنے فعلتا بھلی کلام I know what that I will see That life is lived its very best With you walking next to me Please open up my eyes dear lord That I might clearly see Help me stand for what is right Bring out the best in me See me یہ rhyming words ہے چلی پھر سے سمجھتے ہیں Please open up my eyes dear lord یہاں پر بچہ جو تینیج ہے تینیجر ہے تیرہ سے انیس سالہ عمر کا بچہ ہے بچی ہے وہ دعا کر رہے ہیں خدا سے کہ وہ اس کی آنکھیں کھول دے That I might clearly see کہ میں صاف صاف دیکھ سکوں Help me stand for what is right Bring out the best in me اور وہ التجا کر رہا ہے دعا کر رہا ہے خدا سے کہ میرے لئے صحیح راستے کی نشاندہ ہی کر دو تاکہ میں اپنے اندر بہترین چیزوں کو لا سکوں اسے بہتری سے پیش کر سکوں Help Lord to just say no When temptations comes my way یہاں پر وہ خدا سے دعا کر رہا ہے کہ وہ اس کی مدد کرے Oh Lord help me Help Lord to just say no تاکہ میں نہ کہہ سکوں When temptations comes my way جب میں کبھی کسی برے راستے کی طرف جانے لگوں یا کسی خراب راہ کی طرف چل نکلوں That I might keep my body clean and fit for life each day اور میں اپنے بدن کو اپنے جسم کو اپنے آپ کو صاف سترا رکھ سکوں and fit for life each day اور زندگی کا ہر لمحہ میں تندرستی سے اور بہتری سے گزار سکوں When my teenage years are over I know that I will see جب میرے بچپنے کے کم عمری کے زمانے ختم ہو جائیں گے I know that I will see اور میں جان پاؤں گا کہ میں کیا دیکھوں گا That life is lived It's very best with you walking next to me اور میں اپنی بہترین زندگی گزار چکا ہوں گا جو بہترین زندگی کے لمحات ہے جب with you walking next to me جب آپ میرے ساتھ چلوں گے میرے رہ بر بن کے چلوں گے یہ see me یہ بھی کیا ہے rhyming words ہے چلے دیکھتے ہیں words meaning الفاظ معنی teenager teenager 13-19 سال کی کم عمر کے بچے کو کہتے ہیں لڑکا لڑکی کو کہتے ہیں teenager prayer prayer دعا کو کہتے ہیں darkened تاریک اندھیرہ خراب راستہ distress مسیبت رنج علم temptations دکھاوا برے کام کرنے کی ترغیب teenage years یعنی کہ لڑکپن یعنی یہ جوانی اور بچپن کے بیچ کا حصہ ہوتا ہے right یعنی صحیح success یعنی کامیابی figures of speech اس میں جو استعمال کی گئی ہے سب سے پہلے inversion جسے سنت تخلیب کہتے ہیں یہ اس میں الفاظ کا ہیر پھیر ہوتا ہے decisions I must make اب یہاں پر یہ decisions I must make اس طریقے سے استعمال کیا گیا ہے جبکہ I must make decisions I سبھی use کر سکتے تھے دوسرا ہے apostrophe یہ سنت ماری یا سنت حضب بھی کہتے ہیں سے please open up my eyes dear lord اس میں غیر جو غائب چیزیں ہیں اس کا بیان ہوتا ہے چونکہ خدا ایک غائب فطری طور پر آپ کو نظر نہ آنے والی ایک ذات ہے جس سے آپ دعا کر رہے ہیں please open up my eyes dear lord اے خدا میری آنکھیں کھول دے illustration یہ سنت سرحرفی ہے جس میں الفاظ دو حرفوں کا آواز ایک جیسی نکلتی ہے travel down the darkened road یا down اور darkened ڈی ڈی اس کا ایک جیسا حرف کا آواز نکلا ہے اسے سنت سرحرفی کہتے ہیں metaphor اس تیارہ example i can choose to take the road of life یہ اس تیارہ ہے یعنی کہ آپ کو یہاں پر چار فیگرز of speech اس پیچ اس پویم میں سننے کو ملے گی چلے دیکھتے ہیں appreciation of the پویم what is the title of the پویم پہلے دس مارکس کیلئے آتا تھا ابھی پانچ مارکس کیلئے آتا ہے اسی مناسبت سے appreciation of the پویم point format میں یہاں دیا گیا ہے what is the title of the پویم title of the پویم is a teenager's prayer name of the poet name of the poet is jay morse what is the rhyme scheme of the poem a b c b a rhyme scheme یعنی کہ اس میں جو خافی ہے پہلا دوسرا تیسرا چوتھا یہ اس میں دوسرا اور چوتھا یقصہ ہے rhyming words اسی لیے سے b b کہا گیا ہے جبکہ a اور c الگ الگ ہے اسی لیے rhyme scheme a b c بھی رہے گا figures of speech of the poem ابھی ہم نے پڑھا تھا metaphor alliteration apostrophe and inversion چلے دیکھتے ہیں theme central idea of the poem the theme of the poem is a teenager's dilemma about making the right decisions اس poem کا جو theme ہے teenager's prayer کا وہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے بچہ بچی اپنے کوئی فیصلے صحیح فیصلے نہیں لے پاتے the responsibility of choice falls fully on him her اور کسی چیز کو چننے کی پوری پوری ذمہ داری اسی کے اوپر ہو جاتی ہے a wrong decision may ruin the whole life a غلط فیصلہ پوری زندگی بدل سکتا ہے برباد کر سکتا ہے hence تینیجر in the poem praise to god for his help and guidance اسی لئے کم عمر بچہ بچی اس پویم میں اس نظم میں خدا سے دعا کرتے ہیں کہ وہ اس کی مدد کرے اور گائیڈ کرے امید ہے یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلے ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاخات ہوگی ثبتہ کے لئے گوڈ بائی